اگر آپ بھی اپنے بڑھتے ہوئے وزن سے پرشان ہو گئے ہیں وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں بیلی فیٹ کو ریڈیوز کرنا چاہتے ہیں پیٹ اندر کرنا چاہتے ہیں تو ایک بہت ایفیکٹیو ہوم ریمیڈی شیئر کرنی ہوں جس کے استعمال سے آپ کیول ایک ہی ہفتے میں دو سے چار کلو تک وزن بڑی آسانی سے کم کر لیں گے اس ویڈیو کو انٹک دیکھئے گا تو یہاں پر میں نے استعمال کر رہا ہے اجوائن کا اجوائن دیکھنے میں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن یہ بہت شکتی شالی ہوتی ہیں اجوائن کی مدد سے ہم اپنے ویڈ کو کم کر سکتے ہیں جانئے کیسے اجوائن جو ہوتی نصف فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے اور فائبر ہونے کی وجہ سے یہ لمبے سمیں تک ہمارے پیٹ کو بھرا ہوا بھی رکھتی ہے اور ہمارے پیٹ کو ڈھنک سے صاف کرنے میں بھی مدد کرتی ہے تو یہاں پر ہم استعمال کرنے والے ہیں ایک چمچ اجوائن کا کیونکہ اجوائن کی جو تاثیر ہوتی ہے وہ گرم ہوتی ہے تو ہمیں اس کی کوانٹیٹی کا خاص دھیان رکھنا پڑتا ہے ہمیں آپ پر صرف ایک ہی چمچ اجوائن کا یوز کرنا ہے اور ہم اس طریقے سے اجوائن کے ڈانوں کو مطلب ڈائریکٹلی یوز نہیں کریں گے ہم اسے ڈرائی روست کر کر استعمال کرنے والے ہیں تو ایک چمچ اجوائن کی ڈانوں کو ہم طوے پر اچھی طریقے سے بھونیں گے کیونکہ جو بھونی ہوئی اجوائن ہوتی ہے نا وہ ہماری سوکھی ہوئی اجوائن سے نورمل اجوائن سے زیادہ فائدے مند ہوتی ہے زیادہ افیکٹیولی کام کرتی ہے اجوائن ہمارے میٹابولزم کو بھی فاسٹ کرنے میں مدد کر سکتی ہے یعنی کہ اگر آپ کا میٹابولزم اچھا ہوگا تو ڈائیجیشن پروپر ہوگا اور جتنا اچھا ڈائیجیشن اتنی آسانی سے ہم وزن کو کم کر پائیں گے دوسری چیز جو میں نے آپ پر استعمال کی ہے وہ ہے ہمارے میتھی کے دانے تو ایک چمچ اجوائن اور ایک چمچ میتھی دانے میتھی دانے کو بھی ہم ڈرائی روز کر کے یوز کریں گے اسے ہم اچھی طریقے سے بھونیں گے جب تک اس کا کلر ہلکا سا تھوڑا ڈارک نہیں ہو جاتا تب تک کے لئے میتھی سیٹس کو بھی آپ کو ایک ہی چمچ لینی ہے یہ بھی تاثیر میں گرم ہوتے ہیں تو ہمارے شریر میں گرمی کو بڑھا سکتے ہیں پت کو بڑھا سکتے ہیں اس لئے قوانٹیٹی کا دھیان رکھے کیول ایک چھوٹی چمچ ہی میتھی دانے کا پریوک کرنا ہے میتھی دانے جو ہوتے ہیں یہ پیٹ کو صاف کرنے کا کام کرتے ہیں کونسٹیپیشن قبض کی پرشانی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دور کرتے ہیں اگر آپ کا بھی پیٹ دھنک سے صاف نہیں ہوتا ہے قبض کی تکلیف رہتی ہے تو میتھی دانے کا استعمال ضرور کریں کونسٹیپیشن آپ سے کوسو دور چلے جائے گا لاسٹ میں میں نے آپ پر استعمال کرے ہیں دھنیے کے بیجوں کو دھنیے کے بیجے تھنڈے ہوتے ہیں تاثیر میں اور یہ ہمارے پیٹ میں بیلنس بنائے رکھتے ہیں تاکہ اجوائن اور میتھی دانے کی وجہ سے شریر میں گرمی زیادہ نہ بڑھ جائے اسی لئے میں نے آپ پر استعمال کر رہا ہے دھنیے کے بیجوں کا دھنیے کے پتوں کے ساتھ ساتھ دھنیے کی بیجے بھی بہت اپیوگی ہوتے ہیں دھنیے کی بیجوں کا استعمال ہم لوگ کرتے ہیں موسلی سبزی میں گریوی میں ٹیسٹ بڑھانے کے لئے اچھی سی سگند کے لئے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں پر ٹیسٹ انہینسر ہونے کے علاوہ دھنیے کی بیجے ویٹ لاؤس میں بھی مدد کرتے ہیں پیٹ کو ساف بھی رکھتے ہیں ڈائیجیشن کو بھی امپروگ کرتے ہیں اپچ کی پرشانی نہیں ہونے دیتے پاچن تنتر کو مضبوط بناتے ہیں دھنیے کے یہ بیج تو ایک چمچ دھنیے کے بیج کو لینا ہے تینوں چیزوں کی ہم ایک ایک چمچ لینے والے ہیں ایک چمچ اجوائن ایک چمچ میتھی دانا اور ایک چمچ ہم لینے والے ہیں دھنیے کے بیجوں کو دھنیے کی بیجوں کو بھی ہم روست کرنے والے ہیں تو کوئی بھی لوہے کا توا لے اچھی طریقے سے پہلے پری ہیٹ کر لیں اس کے بعد ہم ان تینوں چیزوں کچھے سے بھننے والے ہیں دھنی کے جو بیج ہوتے ہیں کبز کے ساتھ ساتھ ہمارے شریر کو ڈیٹاکس کرنے کا بھی کام کرتے ہیں جتنے وشاکت پدار شریر میں رہتے ہیں انہیں ہٹاتے ہیں تو آج میرے پاس یہاں پر ہے ایبزوب کا یہ ڈسٹنگ پاورڈر جو کہ ہماری سکن کو ریلیف دلانے والا ہے ایکسس سویٹ کو ایکسٹرا پسینے کو ایبزوب کرے گا اچھنگ کو کنٹرول کرے گا فنگل انفیکشن کو ٹریٹ کرنے میں بہت ہیلپ فل ہے ساتھی فرکشن کو بھی یہ کنٹرول کرنے والا ہے اس پرڈکٹ میں سٹارچ اور ٹیلک کا کامبینیشن ہے جو کی سب سے اس کی یونیک بات ہے یہ پسینے کو ایبزوب کرتا ہے اور پسینہ سوکنے کے بعد بھی اچھنگ اور ریشس کو نہیں ہونے دیتا ہے اب میں آپ کو اسے اپلائے کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں آپ کو اسے نہانے کے بعد اپلائے کرنا ہے جہاں پر آپ کو زیادہ سویٹنگ ہوتی انڈرامز میں تھائے کے پاس زیادہ سویٹنگ ہوتی وہاں وہاں آپ اسے اپلائے کر سکتے ہیں اور جیسے آپ باہر جا رہے ہیں گھر کے تب ہی گھر سے نکلنے سے پہلے بھی آپ اسے اپلائے کریں جس بھی باڈی پارٹ پر آپ کو زیادہ پسینہ آتا ہے زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے وہاں پر آپ اسے اپلائے ضرور کریں یہ ترنت ہمارے اچنگ اور برننگ سینسیشن سے ریلیف دلائے گا اور فنگل انفیکشن کو جرسے ختم کر دے گا کافی زیادہ بجٹ فرینڈلی ہے اور آپ کو کسی بھی میڈیکل شاپ پہ یہ بڑی آسانی سے مل جائے گا آپ آن لائن بھی سے پرچیس کر سکتے ہیں میں لنک آپ کو دسکرپشن باکس میں دے دوں گی ابزورپ کا انٹی فنگل پاوڈر ٹاپیکل انٹی فنگل ڈسٹنگ پاوڈر ہے اسے ریکمینڈ کیا جاتا ہے مویشر کو ریموو کرنے کے لئے اگر مویشر بہت زیادہ ہو جاتا ہے ہیٹ کی وجہ سے فرکشن کی وجہ سے تو ایکسس مویشر کو یہ ابزورپ کرتا ہے اور لوکل فنگل انفیکشن کے بھی یہ بہت ہی بہت ہی امیزنگ طریقے سے کام کرتا ہے اس کے ساتھ ہی ایریٹیٹیڈ سکن کو سوت کرتا ہے آپ اسے لگائیں گے تو آپ کی جو سکن ہے جہاں پر آپ کو خجلی مچ رہی ہے فنگل انفیکشن کو ٹریٹ کرنے کے لئے بلکل بیسٹ ایبزوربنگ پاوڈر ہے اور ترنت ہماری ایریٹیٹیڈ سکن کو کام ڈاؤن کرے گا مجھے پرسنلی ایبزورپ کا یہ ڈسٹنگ پاوڈر کافی ساتھ پسند آیا میں لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ وہاں سے جا کر اس پرڈک کو پرچیس کر سکتے ہیں اور یا پھر آپ کسی بھی میڈیکل سے بھی سے جا کر پرچیس کر سکتے ہیں تو اب میں نے یہاں پر ایک پین رکھا ہے توا رکھا ہے اور توا کو میں نے پہلے سے ہی پری ہیٹ کر لیا ہے اچھا کاسا میں نے اسے گرم کر لیا ہے اور گرم توا پر میں سبھی چیزوں کی ایک ایک چمچ ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں اور ہمیں سپون کی مدد سے لگاتار اسے ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لئے اچھی طریقے سے بھوننا ہے تاکہ ہیٹ جو ہے وہ ایولی ڈسٹریبیوٹ ہو سکے بہت زیادہ روست نہیں کرنا ہے بہت ہاں ایک یا دو منٹ کے لئے ہمیں سے روست کرنے والے ہیں بھونیں گے یہ دیکھیں میں اچھی طریقے سے مکس کرتی جاری ہوں تاکہ ہماری سبھی چیزیں ایولی ایک جسی روست ہو سکے یہ دیکھیں میں نے ان تینوں چیزوں کا اچھی طریقے سے گرم توا پر بھون لیا ہے اور میں نے اب اسے نکال لیا ہے ہمیں اس کا پاوڈر بنانا ہے تاکہ ہمیں سے چھاننے کی ضرورت نہ پڑے ہمیں سے چھاننے کی ضرورت نہ پڑے سبھی چیزوں کے فائبرز بھی ہمارے شریر میں جائیں اس لئے بلینڈر میں ڈالنے کے بعد میں سے اچھی طریقے سے بلینڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں تو اس کا بلکل ضروری نہیں ہے ایک دم پاوڈر فارم میں چھئے بہت ہاں اچھی سے اگر پاوڈر فارم میں ہوگا تو اس کو ہمیں چھاننے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اب میں نے ان تینوں چیزوں کو اچھی طریقے سے بلینڈ کر لیا ہے اس کا پاوڈر بنا لیا ہے آپ لوگ چاہے تو اس ویٹ لاؤس پاوڈر کو تھوڑی زیادہ ماترہ میں بنا کر سٹور کر کر رکھ سکتے ہیں اور اب یہ بارش کا موسم ہے تو میں سجیسٹ کروں گی کسی بھی ایر ٹائٹ گلاس کنٹینر میں آپ اس ویٹ لاؤس پاوڈر کو سٹور کریں اب یہاں پر میں نے رکھا ایک پین اس میں میں ڈال رہی ہوں قریب ایک گلاس بھر کر پانی اور پانی میرا ہلکا سا گرم ہو گیا ہے تب میں نے اس میں ایڈ کریں اپنی ویٹ لاؤس پاوڈر کو قریب دو چمچ بھر کر ہم نے اس میں ویٹ لاؤس پاوڈر کو ڈالا ہے کوانٹیٹی چھوڑی زیادہ لی ہے میں نے یہاں پر کبھی تو یہ چیزیں ہمارے لئے کام کر پائیں گی ڈھنگ سے تو یہ دیکھیں اب ہمارے اس ویٹ لاؤس ڈرنک میں اوبال لانا شروع ہو گیا ہے دس سے بارہ منٹ لے میں نے اس اچھی طریقے سے اوبالا ہے بوائل کر رہا ہے بوائل ایک بار ہو جا ہے اس کا کلر آپ کو چینج دیکھ جائے اچھی طریقے سے اس میں دو تین اوبال لے لیں تو ہماری یہ ویٹ لاؤس ڈرنک بن کر ریڈی ہو گئی ہے اسے آپ کو روز سوتے سمیں پینا ہے جیسے آپ نے کھانا کھا لیا پھر ایک دل گھنٹے بعد جیسے آپ کے بیڈ ٹائم ہوا تب آپ کو گرم گرم اس ویٹ لاؤس ڈرنک کو پینا ہے اور اسے پینے کے بعد آپ کو کچھ بھی اور کچھ کھانا پینے نہیں ہے آپ صبح دیکھیں گے کچھ ہی دنوں میں آپ کا جو ویٹ ہے ایک ہفتے میں دو سے چار کلو وزن آسانی سے کم ہوگا ڈائیجیشن امپروو ہوگا ڈائیجیشن امپروو ہوگا ڈائیجیشن ریڈیوز ہوگا اور ویڈیو اچھا لگا ہو آپ کو میرا تو میرے ویڈیو کو لائک ضرور کریں